اسلام علیکم بھئیو آج ہم ٹیٹوریل دیکھتے ہیں کہ بلوگنگ میں کیا ہوتا ہے مین بلوگر کا مین بلوگر کا ایسی او انٹر لنکنگ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ میرے بلوگ آگے اچھے یہ بلوگ آگے اس کے بعد ہم جاتے ہیں پوسٹ میں ٹھیک ہے مثال کے دور پر یہ میں نے پوسٹ کی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ بلوگر کا ایسی او ہو رہا ہے ہاں جی مین کہ آپ اپنے وزیٹرز کس طرح بڑھا سکتے ہیں ویوز وغیرہ ایٹس ایٹر ایٹس ایٹر پہلے تو بھائی مین چیزہ کی ٹائٹل نا آپ نے کوئی اچھا سا ٹائٹل رکھ لیا اس کے بعد کوئی اچھا سا ٹائٹل لکھ لیا ساتھ میں پکچر ایٹ کر دی یہ جو ہم نے لنک لگایا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں انٹر لنکنگ انسائیڈ انٹر لنکنگ یہ کر دی پھر اس کے بعد بیج میں انٹر لنکنگ کر دی یہ نیچے تک یہ آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آیا جاتا ہے سرچ ڈسکرپشن ایڈر اس کے مطابق ڈسکرائب کرنا ہے جس کی ایڈسنس انٹر مطلب کم ہے اس کو انکریز کریں اس کا جواب یہ ہے اس آرٹیکل میں یہ مینڈ ڈیٹسنس ریوینیو گائیڈ ٹو بوٹس یہ مینڈ ڈیٹسو کریکٹر ہیں ڈیٹسو سے زیادہ سرچ ڈسکرپشن نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گیا بھائیو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ پرمننگ لنک جتنا چھوٹا ہوگا نا وہ بہتر رہے گا پرمننگ کے ابھی یہ لنک لگا ہے اس کو مینڈ کے یہ سب کچھ ہے اس کو ہم پرمننگ کہتے ہیں اس کو ہم ایڈٹ کسے کریں گے اس کو اب جب نہیں پوست کریں گے اپنی مرضی کا لنک دے سکتے ہیں تو یہ مینڈ کے جتنا چھوٹا ہوگا نا اتنی ہی ہمارے وزیٹرز بھی زیادہ ہو جائیں گے کی ورڈز ویوز وغیرہ سب کچھ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ادر سے ہم پرویو کر کے پوست چک کر سکتے ہیں دوسرے پیچ پے کے پوست کے سی شو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے سارا کچھ یہ بلوگر کا انٹرفیس ہے بھائی میرے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ کلوز کر دیتے ہیں یعنی ہمارے اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیٹنگز میں سیٹنگز میں یہ بھی ایسیو میں شامل ہے یہ کچھ ٹاپکس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ آ گیا فرسٹ یعنی جو ٹائٹل ہو گیا ڈسکرپشن جو آپ اپنی سائٹ پہ شو کرنا چاہتے ہیں ادھر ایڈیٹ کر کے دے سکتے ہیں پانچ سو کریکٹر تک ٹھیک ہے تو کوئی بھی سمتنگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں نیچے یہ آتھر آگئے تو پوسٹ انڈ کومنٹس میں آ جاتے ہیں ہاں ادھر سے آلویس کرنا ہے کہ مین کے کوئی بھی کسی بھی ٹائم کمل کر سکے تو یوز وز گوگل ایکاونٹ مین کے جو گوگل ایکاونٹ سے ہوگا وہ ریسے جو ہوتے ہیں اینی ون فیکس پیمہ وغیر اپھلاتے ہیں تو وہ اینی ون سے کرتے ہیں اس لیے اس کو یوز وز گوگل ایکاونٹس کرنے ٹھیک ہے اور ایم بیڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ مین پیج پہ جتنی پوسٹیں رکھنا چاہیں وہ ادھر لکھتے ہیں اور سیف کر دیں پھر اس کے بعد کومنٹس باکس کے نیچے جو ہوتا ہے اس میں آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں وہ نیچے یہ سارا کچھ آگئے ٹھیک ہے یہ ورڈ ویریفکیشن کا کیا ہوتا ہے وہ بھی یہ ادھر سے یس کریں یہ دیکھیں یس یا نو آپ جیسا کریں کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہم سرچ پریفرنس میں یہ جو چیزیں ضروری ہیں بلوگر ایس سیو کے لئے یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے ڈسکرپشن ایڈ کیا ہوا ہے مین آپ اس طرح کا ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں کی ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ناٹ سیٹ ایڈ سے ہم ایڈیٹ کرتے ہیں کوئی ایرر وغیرہ ہو تو اس کو ری ڈائریکٹ کسی اور پیج پہ کوئی پیج ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ نئے پیج پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہویا ہے ری ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ مین کہ آپ کا کوئی لینک ہے وہ اولڈ ہو گیا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایڈر سے فرام پر سیلیکٹ کیا ایک لینک فرام پر دی اور ایک ٹو پر فرام ٹو ٹو فرام مین کے آپ جیسے بھی کریں پھر نیچے پرمنٹ پر اگر ٹک کریں گے تو پرمنٹ ہو جائے گا ورنہ سیف کر لیں تو آرزی رہے گا جیسے بھی تو یہ سمجھ میں آگئی بات اس کے بعد آجاتے ہیں کسٹم رو بوٹس میں یہ کیا ہوتا ہے بھئیو اس میں اگر آپ نے کوئی ایک پیج یا ایسی پوسٹ کی ہے جو کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گی تو اس کو ہم بولتے ہیں کسٹم رو گئیٹ کونٹنٹ تو اس میں یہ اس کا لینک دے دیں تو پھر وہ گوگر سرچ انجن پر نہیں جائے گی مطلب اس ٹائم کے بعد وہ ختم ہو جائے گی جتنا ٹائم آپس لے اس کے بعد جاتے ہیں کسٹم رو بوٹس یہ ایسی کے لئے بہت بہت زیادہ ضروری ہیں بھائی تو اس میں کیا ہوتا ہے فرسٹ آف آل ہوم میں آل والے پر کلک کرنیے مین کے آل ہمارے جو سرچ انجن پر پڑ جائے نوڈوپ پھر اس کے بعد ایک ارچیوین سرچ انجن نونی ڈیکس تو پھر اس کے بعد تیسے والے میں ڈیفالٹ انڈا پوسٹ انڈ پیجس آل اور نون ڈیپ ٹھیک ہے بھائی تو یہ تو ہو گیا بلاغر کا کچھ تھوڑے سے ایسیو کے والے مین مین چیزیں جو تھی میں نے آپ کو بتا دی تو اب جو ہے پوسٹ کا بھی تو یا اور جو کچھ ہے تو پھر وہ ہم نیکس ٹیٹوریل میں بات کرتے تو اس ٹائم تک کے لئے اللہ حافظ